نمسکار بربی ڈوس ٹیٹن میں زواز سولہ نمبر میچ جی جو اے اور ڈبل جو اے آر کے بچ میں کھیلا جائے گا اس قوم ڈیٹیل کے ساتھ کبر کریں گے ریسنٹ فارم پلیئر سیٹس اور بنائیں گے دوستو آپ کے لئے ایک وننگ ٹیم تو آج کا جی میچ بریسٹ آن کے دیس موڈ ہین سوبل میں کھیلا جائے گا یہاں کا آٹیفیشل پیچ بیلنس آئے گا اور پیسر زیادہ ہیلپ لیں گے اس ٹورنمنٹ کا یہاں سے چودہ میچز کمپلیٹ ہوئے ہیں جن میں پہلے بیٹ کرنے والی ٹیم کی یہاں سے شے ویننگ آ رہی ہیں باولنگ سیٹ سے آ رہی ہیں آٹ ویننگ مطلب توز آ رہا ہے بھائی یہاں سے نیوٹرل ایوریس سکور جا رہا ہے نبے پلس کا اور دیپینڈ کرے گا کونسی ٹیم پہلے بیٹ کرنے آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اگر یہاں سے بھائی پہلے جیزوے کا ٹیم بیٹ کرنے آ رہا ہے تو یہ سکور دس رن زیادہ ہو سکتا ہے اور اگر وی آر پہلے بیٹ کرنے آ رہا ہے تو یہ سکور دس رن کم ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹوٹل یہاں سے دو سو آٹ ویکٹن اس ٹورنمنٹ میں ٹوٹل گری ہیں اس ویننگ کے اوپر جن میں ایک سو پینتیس بھائی پیسر لے رہے ہیں مطلب پیسر کا دب دبہ زیادہ ہے مدان کے اوپر سپن سیڈ سے ڈیو افیکٹ نہیں کرتا ہے تو یہاں سے بھائی تہیتر ویکٹن سپنر لے رہے ہیں تو سپنر آپ مس نہیں کریں گے تو یہاں سے کمپلیٹ اوپر کریں گے ٹھیک ہے باقی میں آپ کو آگے چل کے کلیر کروں گا ریسنٹ فارم دیکھیں تو یہاں سے کافی زیادہ سیف جا رہا ہے بھائی جیزوے کا ٹیم ٹھیک ہے گارڈین ٹیم نے اب تک پانچ میچ کھیلا ہے پانچ میں سے تین ویننگ اور دو لاؤس ہیں اس کے ساتھ وار ٹیم کا دیکھیں تو زی ٹیم بھائی ایک میچ وین کر رہی ہے چار لاؤس کر رہی ہے تھوڑا سا کمزور ٹیم ہے یہاں سے ڈیو اے آر ٹھیک ہے اور آج کے میچ میں ٹاس نیوٹرلز آ رہا ہے تو آپ کو بھائی دھیان رکھنا ہے کہ اگر ڈیفینڈ کرنے ہوئے اور چیز کرتا ہوئے دونوں طرف سے جو ویننگ چانسز ہیں یہ یو اے کے رہیں گے تو آپ زی ال میں زیادہ ویننگ ٹیمیں یو اے کے پکش میں ہی کریٹ کیجئے گا لاسٹ ایٹ ویڈ دیکھیں جو کیسی ٹورنمنٹ میں ہوا تھا اس میں پہلے ڈیو اے آر کی ٹیم نے ڈیفینڈ کیا تھا اور نیڈان میں رن کا ٹارگٹ سیٹ کیا تھا ساتھ ویکٹ گوا کر دس اوبر پورے کلتے ہوئے بڑزے انکڑا آسانی کے ساتھ بائی چیز کرتے ہوئے پار گیا تھا یو اے کی ٹیم نے اور زی میچ شیہ ویکٹ کے ساتھ ایک آور رہتے ہوئے وان کیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی ہائی کانفیننس نظر آیا تھا یو اے کے پاس تو ابھی بات کرتے ہیں پلیئر سٹیرز کے بارے میں تاہاں کہ آپ کو اس سے ایک بہترین ٹیم کریٹ کر پائیں تو ویکٹ کیپنگ کی بات کر لیتے ہیں بھائی یہاں سے ویسے تو دیکھیں تو پیریس کافی زیادہ پورٹنٹ ہیں بھر ٹرنگ پک میں جائیں گے یہاں سے ہیئر بود پپولر پک میں ہوں گے یہاں سے ہیئر بود یہاں سے بھائی پیریس کا بات کریں تو حلکے میں مت لیجی گا چوٹالیس اور انیس رنکی سے دو بڑی پاریاں کھیل چکے ہیں ٹو ڈان یہاں سے کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے تو ویسے تو اگر آپ سیلیکشن پر نہیں جائیں گے تو پیریس ایک اچھا بکلپ ہے اگر آپ سیلیکشن بیز آتے ہیں تو یہاں سے بھائی ہیئر بود کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ویسے دونوں ہی ٹو ڈان کھیلنے آ رہے ہیں تو میرے زب سے اگر آپ کمفرٹ جونڈ میں رہ کر کھیل لے والے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو پیریس کو لینا ہے تو یہاں سے میں پیریس کو زیادہ ریکمین کروں گا اور بیٹنگ سیٹ سے دیکھیں تو جناتھن کارٹن ہے بھائی جے بیٹنگ کے ساتھ باولنگ بھی کرتے ہیں اپننگ کر رہے ہیں مطلب پابر پلے میں کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے اور بیچ میں دووے کٹا آ رہا ہے اس کے بعد دووے کٹا آ رہا ہے ٹھیک ہے بیچ بیچ میں اچھی خاصی بلے بازی بھی ان سے ہم ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دوڑی آر کے لیے تھوڑے سے بہترین کھیلتے ہیں بیچ میں کہتر ان انکار ہے ٹھیک ہے یہاں سے سے اپورٹنٹ میں جائیں گے شن موشے جے اپننگ کرنے آ رہے ہیں بھائی بٹ آپ کو ہلکے میں نہیں لینا ان کو ٹھیک ہے دو اننگ اتنا خاص نہیں کھیلا ہے بٹ اپنر پلیئر ہیں اگر کسی میچ میں اچھا کھیل جاتے ہیں تو آپ کو رینک کرنے کا موقع ملے گا یڈن روپس جے بھائی بیٹنگ اور بولنگ دونوں کرتے ہیں ٹھیک ہے لاسٹ میں 37 نٹ اٹ کیا ہے تو یہاں سے ان کو لیں گے ان کے بعد اپنے ٹیم اتنا زیادہ سٹونگ نہیں ہے بھائی 3 ڈون کھیل کورن کھیلنے آ رہے ہیں ٹھیک ہے کوربین کو آپ کو تب ہی لینا ہے اگر زی ٹیم ڈیفینڈ کرنے آتی ہے ٹھیک ہے مطلب اگر یو اے کی ٹیم جہاں سے ڈیفینڈ کرنے آتی ہے تب ہی آپ کو کھیل کوربین کو لینا ہے ورنہ ان کی زیادہ وکٹیں نہیں گرتی ہے تو جی چیز کرنے آتی ہے تو یہاں سے جی بہت زیادہ رسکی ہیں بھائی ٹھیک ہے ڈیفر کورن جی اپننگ کر رہے ہیں تو مس نہیں کیجے گا اگر دیکھیں تو یہاں سے جی اپننگ کرنے آ رہے ہیں مطلب آبر پلے میں کھیلیں گے ٹھیک ہے تو کافی زیادہ اپورٹنٹ ہے بھائی ہلکے میں مت لیجے گا اور کم کیڑا میک آپ کو شاندار پلے مل جاتے ہیں تو یہاں سے ہائیلی ریکمینڈ کروں گی اور انڈر کا بات کریں تو یہاں سے ویلیمز آ رہے ہیں آپ کے لئے ٹھیک ہے سلو ارثوڈوکس ہیں اپننگ کرنے آتی ہیں بیالیس اڈتالیس پہ انتیس کافی بڑی پارے کھیل چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے جی کافی زیادہ اپورٹنٹ ہے اور آج میں دو ویکٹ نکالا ہے اس سے پہلے دو ویکٹ ہے ایک ویکٹ آ رہا ہے لگ بگ ہر میچ میں جی ویکٹ ایکر بن رہے ہیں تو یہاں سے اپورٹنٹ ہے ٹرمپ پک میں جائیں گے روسن پرمز اتنے سیف نہیں ہیں بھر بھی اگر بیٹنگ دیکھیں تو تھوڑا بہتا اچھا خاصا کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے یہاں سے ٹرائبل پک میں جائیں گے زارگ ایکس کو آپ مص مت کیجے گا آج میں اچ کے لئے کیونکہ یہ ڈیتھ کے اوبر کرنے آتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ڈیتھ کا ایک اوبر کریں گے تب بھی آپ کے لئے بینیفٹ رہے گا کیونکہ ڈیتھ اوبر ہیں بلے باج کھول کر کھیلتے ہیں بڑے سٹوک لگاتے ہیں اور ایجلی ایک دو وکٹیں گھر ساتی ہیں تو یہاں سے ضیاب کے لئے جائیں گے ٹرمپ پک میں ٹھیک ہے تو یہاں سے اپورٹنٹ بنیں گے بھائی بینڈ و انڈ آ رہے ہیں مطلب اگر اوپنر کوئی زلدی آٹ ہوگا تو یہاں سے آپ کو پاور پلے میں اچھا خاصہ کھیلتے نظر آئیں گے اور ایک ہاف سنچری ریسنٹ کامپلیٹ کیا ہے تو ان کو بھی آپ بھائی زی ایل میں اگر زیادہ ٹیمیں کریٹ کریں گے ایک دو میں کیپٹن جدور بنا کر شڑے گا اور ہیڈ ٹو ہیڈ ایس ایل کے لئے تو آپ کو بلکل مس نہیں کرنا ہے کیمر سمیت فورڈ آن کھیلیں گے اور لاسٹ میں ایک وکٹ آ رہا ہے پچیس رن کر رہے ہیں اس سے پہلے چوبیس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی آج آئیں گے بھائی یہاں سے ٹرمپیں کے لئے اور دویج وی آر کا ٹیم دیکھیں تو یہ ہائیلی سیلیکٹڈ رہتے ہیں بھائی ہمیشہ سے ان کا جو اور انڈر سیلیکٹڈ ہے یہ سب سے زیادہ فیمس رہتا ہے ٹھیک ہے نائنٹی ٹو پرسینٹ لوگوں نے ابھی سے ٹرائی کیا ہے ان کے بعد بھائی تیبنز کا بات کر لیتے ہیں اگر باولنگ کا بات کریں باولنگ میں پہلے تو آپ کو ڈیتھ اوبر کے پلے ٹرائی کرنے ہیں ٹھیک ہے جن میں زیمل ایچ آ رہے ہیں لاسٹ میں تین وکر نکالا تھا یہ ڈیتھ کے اوبر کریں گے ان کے بعد بھائی انڈرے مرشل یہ بھی ڈیتھ کو اوبر کر رہے ہیں اور لگاتار یہ دونوں ہی وکر ٹکر بننے ہیں تو یہ دونوں کافی زیادہ ایپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے ان کے بعد گیری آسٹان اتنے سیف نہیں ہیں بھٹ آپ کو بتا دوں کہ چارڈ بیلیم کو آپ ایک دو ٹیموں کے لیے زیال میں رکھ سکتے ہیں سلو اورتھوڈاکس بولر ہیں اگر اوبر کرنے آتے ہیں ویسے دو میچ لاسٹ میں اوبر نہیں کیا ہے اگر کرنے آتے ہیں تو آپ کو رینک کرنے کا موقع ملے گا کیونکہ سیلیکشن زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے جان پریٹ پیٹ کا اکانومی تھوڑا سا زیادہ جا رہا ہے تو یہ منس میں جا سکتے ہیں ان کو لگانے کا اتنا فائدہ نہیں ہے تو ان کے بعد اگر میں بولوں گا کہ آپ جہر جہاں سے بھائی جہر کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جہر مل ایکسٹرینل اچھا کھیل جائیں گے تو بیچی بچ میں ویگٹ بھی آ رہا ہے اور جہر دو اوبر کمپلیٹ بھی کر رہے ہیں تو یہاں سے جہر کافی زیادہ اپورٹنٹ ہیں اگر آپ چار بولر ٹرائی کریں گے تو یہ ایڈین بلیرس کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بڑ جہاں سے زی ایمال ایچ کو اور ان کے بعد بھائی اینڈری مرسل جے دونوں کبنی ٹی میں پکا ٹرائی کیسے گا ٹھیک ہے تو کافی زیادہ سیف کھیلوں واسٹ اور کیپٹنشی اپشن آپ خود سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں بڑ پھر بھی اگر آپ سیف کھیلیں گے تو یہاں سے آر بلیم کو کارٹر کے ساتھ آپ موقع دے سکتے ہیں ٹھیک ہے بڑ پھر بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ زی ایل میں زیادہ ویننگ ٹیمیں کریٹ کرنے والے ہیں تو وار کے آپ کو جو زیادہ کیپٹن ہے وہ ٹرائی نہیں کرنے ہیں کیونکہ جو زیادہ ویننگ چانسز ہیں وہ جی ہو کے رہیں گے تو یہاں سے اگر بی سی دیکھیں تو پرفیکٹ ہے کارٹر بڑ اگر آپ سیف کھیلنے والے ہیں زی ایل میں تو یہاں سے آر پرامش کو کیپٹرائی کر سکتے ہیں کاربن کو رکھ سکتے ہیں زی رابرٹس کو ٹرائی کر سکتے ہیں اور لیچ کو رہ سکتے ہیں بھائی بالنگ سیٹ سے کیونکہ یہ ڈیتھ اوبر کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آج لائنم میں چنجس نہیں کیز آتے تو ہم ہنڈر پسنٹ وان کریں گے میری اس ٹیم کے ساتھ میں اور اگر چنجس ہو جائیں گے تو فائنل ٹیم آپ کو مل جائے گا ٹیلی گرام کے اوپر اور جو ٹیم آپ کو دیتے ہیں بھائی ہمیشہ آپ کو لگاتے ہیں ہاریں گے ساتھ میں جیتیں گے بھی ساتھ میں